اسلام علیکم دوزار بائیس میں جب عمران خان کی حکومت آخری دموں پر تھی تو چودری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت علیہ سودے بازی کے نتیجے میں ملی سودہ یہ تھا کہ انہیں وزارت علیہ دے کر پنجاب اور وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت کی بقا کا بندوبست کیا جا سکے اس وقت کی صورتحال میں چودری صاحب اگر مسلمی قاف کے صوبائی عراقین کے ساتھ دوسری طرف چلے جاتے تو تحریک انصاف یقینی نقصان کا شکار ہو جاتی تب تحریک انصاف کا شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس نے ان کی نامزدگی بطور وزیرعالہ کھلے دل کے ساتھ قبول کی ہو ان کی حیثیت موقع سے فائدہ اٹھانے والے ایک گھاگ سیاستدان کے طور پر تو مستحکم تھی لیکن تحریک انصاف میں ان کی حیثیت ایک چھوٹے اتحادی سے زیادہ کچھ نہیں تھی البتہ سیاسی پیچ و خم میں ان کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی جب ان کی وزارت عالی کے راستے میں خود چودری شجاعت حسین اور مسلمی قاف آ گئے تو چودری صاحب تحریک انصاف کے مزید قریب چلے گئے جب وہ وزیرعالہ بن گئے تو مجھے تحریک انصاف کے کئی دوستوں نے کہا کہ چودری پرویز الہی ہماری پارٹی کو تباہ کر دیں گے مسلمی نون کے دوستوں نے پر امید لہجے میں بتایا کہ اب پتا چلے گا عمران خان کو کہ چودری پرویز الہی ان کے ساتھ کیا کریں گے ان کا سب سے بڑا امتحان پنجاب اسمبلی کی تحلیل تھا عمران خان سے مختلف بلکہ یہ اکثر مختلف رائے رکھنے کے باوجود وہ جس طرح اس امتحان میں پورے اترے اس نے ان کے اور ان کے صاحبزاد مونس الہی کے سیاسی قد کارٹ میں غیر معمولی اضافہ کر دیا اس کے باوجود جب وہ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو بھی پارٹی کے کارکنوں نے انہیں اپنا حصہ نہیں مانا بلکہ عمران خان کی بات مان کر ہی انہیں اپنے اندر تھوڑی بہت جگہ دی کچھ چودری صاحب نے بھی اپنی نئی پارٹی میں اجنبیت ختم کرنے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی یہ اجنبیت اس وقت تک قائم رہی جب تک چودری صاحب گرفتار نہیں ہوئے نو بے دوہزار تئیس کے سیاہ دن کے بعد چودری پرویز الہی ایک نئی شخصیت بن کر اپرے جس انداز میں انہوں نے جیل کاٹی ہے وہ چودری ظہور الہی مرہوم کے بعد چودری خاندان کا وطیرہ نہیں جیل جانے کے بعد چودری پرویز الہی ڈرائنگ روم کے سیاستدان نہیں رہے بلکہ ایسے سیاسی کارکن بن کر ابرے ہیں جو حکومت کر سکتا ہے تو پھر سیاسی جدوجہد کے دوران سعوبتیں بھی پرداشت کر سکتا ہے چودری پرویز الہی کو کبھی کسی بھی نظریہ سے وابستہ نہیں سمجھا گیا ان کا ماضی گواہ ہے کہ دہاتی انداز کی نشست و برخواست کے ذریعے سیاسی کامیابی ہی ان کا نظریہ ہے اس کے علاوہ انہیں کسی بیانیے سے دلچسپی رہی ہے نہ دانشورانہ بحث مباحثے سے انہوں نے خود کو ہمیشہ مرکزی قیادت کے بعد والے درجے پر رکھا اور اسی میں اپنے مقاصد حاصل کیے وہ مسلمی گنون میں تھے تو پنجاب میں شہباز شریف کے بعد ان کا درجہ تھا مسلمی گنون قاف میں ڈھلی تو وہ چودر شجاعت حسین کے بعد طاقتور ترین آدمی تھے تحریک انصاف کے ہمسفر ہوئے تو بھی ان کی یہی حیثیت رہی ان کی سیاست ان کا اپنا دھڑا ہے جو کسی بھی نظریاتی حوالے کے بغیر ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے اسی دھڑے کے ساتھ وہ تحریک انصاف کا حصہ بنے اور غالباً اپنے دھڑے سے منسلک رہنے کی وجہ سے ہی وہ پی ٹی آئی کا باقاعدہ حصہ نظر نہیں آتے تھے ان جیسا عملیت پسند شخص قید بھی خندہ پیشانی سے برداشت کر لے گا اس بارے میں کسی نے سوچا تک نہیں تھا ان کی استقامت کی داد اب تحریک انصاف والے بھی یوں دینے لگے ہیں کہ اگلے روز عمران خان نے آئندہ الیکشن کے لیے ٹکٹو کے فیصلے اور وہ بھی پنجاب میں اس لیے مؤخر کر دیئے کہ جب چودری پرویز الہی جیل سے آئیں گے تو ان کے ساتھ مشابرت کے بعد ہی سب کچھ تیہ ہوگا چودری پرویز الہی چاہیں تو تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کر کے اگلی رات اپنے گھر گزار لیں مگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس میں اپنے آساب پر قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے مختلف قسم کے پیغامات ترہ ترہ کی پیشکشیں اور بھانت بھانت کی دھمکیاں پاکستان میں گرفتار شدہ سیاستدان کے آسان خطا کر ڈالتی ہیں اس محول میں وہی شخص سنبھل سکتا ہے جس نے اپنے راستے کا تائین کر لیا ہو اور اس میں آنے والی ہر مسئیبت کو بھگتنے کے لیے تیار ہو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ چودری پرویز الہی نے اپنی راہ چن لی ہے اور یکسو ہو گئے ہیں ستتر سال کی عمر میں انہیں شاید مستقبل کی زیادہ پرواہ ہے نہ ماضی کا کوئی خوف انہیں کمزور کرتا ہے وہ پنجاب کے طاقتور ترین وزیر اعلیٰ رہ کر طاقت کی ہر شکل کو دیکھ بھی چکے ہیں بھگت بھی چکے ہیں اور اس کا مزہ بھی چک چکے ہیں ان کی سیاسی زندگی میں ایک ہی کمی تھی کہ عام آدمی نے ان کے اندازیں سیاست کی کبھی داد نہیں دی تھی قید میں رہ کر انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جب کوئی سیاستدان آزادی کی قیمت قید کی صورت میں ادا کرتا ہے تو کس طرح وہ لوگوں کے نزدیک محترم ہوتا چلا جاتا ہے ان کی سیاسی زندگی کی یہ کمی اب پوری ہونے جا رہی ہے کچھ دن ہوتے ہیں کہ ایک تقریب میں پاکستان مسلمی قاف کے نفس ناتقہ چودری تارک بشیر چیمہ سے ملاقات ہوئی ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے اور چودری پرویز الہی کے تعلقات ایک ہی جماعت میں رہتے ہوئے بھی کچھ کشیدہ رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ چودری پرویز الہی کی جان خلاصی کب ہوگی اس پر انہوں نے اپنی عادت کے برخلاف کہا کہ ان کے خاندان میں سیاسی تقسیم ہونے کے باوجود کوئی نہیں چاہتا کہ وہ قید میں رہے میں نے پوچھا تو کیا چودری پرویز الہی واپس قاف لیک میں آنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے جواب تو نہیں دیا مگر ان کے انداز سے دو مطلب نکل رہے تھے یعنی چودری پرویز الہی تیار بھی ہیں اور نہیں بھی چودری پرویز الہی کی ماضی کی سیاست کو مند نظر رکھتے ہوئے یہ بے یقینی کا تاثر اتنا بے بنیاد بھی نہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ چودری پرویز الہی کو تحریک انصاف سے سیاسی راستہ جدا کرنے کے لیے اپنی بہنوں کا دباؤ بھی برداشت کرنا پڑا حتیٰ کہ ایک موقع پر مونس الہی نے بھی اپنے والد کو کہا کہ حالات دے کر فیصلہ کر لیں حیرت انگیز طور پر انہوں نے مونس الہی کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ جیل میں تم نہیں میں ہوں میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے چودری شجاعت حسین نے بھی اپنے زندگی بھر کے سیاسی رفیق اور ہم قدم کو واپس لانے کے جتن کیے مگر کامیاب نہیں ہو سکے چودری پرویز الہی نے اپنا اگلا سیاسی قدم کیا سوچ رکھا ہے اس بارے میں تو وہی جانتے ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ ہر گزرتا دن ان کی سیاسی قامت پر اضافہ کیے دے رہا ہے والسلام